سلوہ پڑھ لیں بلند نواز سے محمد وعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ زینہ اذهب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیدہ محمد وعالی محمد وعلانت اللہ علی اعلا آدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم میں یوم ادعوتہم الا یوم الدین اما بعد فقد کال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَ وَاسْدَكُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَى اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَتَحِیرَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنِّي تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِطْرَتِي أَحْلَبَیْتِ مَا اِن تمسکتُم بِهِمْا لَن تَذِلُّو بَعْدِي عَبَدًا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِكَا حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحَوزِ سالوات پڑھ لیں بلن نواز سے محمد سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلا کے کائنات بے حق محمد وعال محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں عجرِ جزیل کے ساتھ قبول فرمائیں اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے اور ایک اور چیز وہ یہ کہ جیسا کہ مجھے فرمایا گیا اور حق بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ مومنین مرحومین جو کبھی تو اس مجلس کی زینت ہوا کرتے تھے مگر اب وہ اس مجلس میں نہیں ہیں ان کی ترویہ روح کے لیے عیسالِ ثواب کے لیے بلندی درجات کے لیے میں ان مومنین کے نام پڑے دیتا ہوں آپ کے سامنے مرحوم سید فضل حسین شاہ صاحب آل اللہ مقامہو و نبر اللہ مرکدہ مرحوم سید مسعود حسین شاہ صاحب آل اللہ مقامہو مرحومہ سیدہ مریم بی بی آل اللہ مقامہا مرحوم سید بدر منیر شاہ صاحب آل اللہ مقامہو مرحوم سید منیر حسین شاہ صاحب آل اللہ مقامہو مرحومہ سیدہ فرزند بیگم آلاللہ مقامہا مرہوم سید بدر حسین آلاللہ مقامہم ونور اللہ مرکدہم وزارش یہ کروں گا کہ آپ سارے حضرات ایک مرتبہ ان جمعی مرہومین کے لیے اور دیگر مرہومین کے لیے بھی سورہ مبارکہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے انہیں حصال سواب کرتے ہیں اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والمبات آب بہننا و بہنهم بالخیرات انہکا مجیب الدعوات انہکا علا کل شہ قدیر اللہم صلی علا محمد وعال محمد سب سے پہلے میں یہ عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں آپ گزشتہ کئی دنوں سے اس سلسلے کی مجالس علماء اکرام کی سماعت فرما رہے ہیں اللہ ان علماء اکرام کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور انہیں بے اکے محمد وعال محمد کامیابیوں اور کامرانیوں سامن کنار فرمائے اب مجھے نہیں معلوم آپ کا میعار سماعت کتنا بلند ہو چکا ہوگا بہرحال جو چند الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں بڑی مشہور آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے ساتھ ایک حدیث پیغمبر حدیث پڑی ہے آپ کے خدمت میں جسے حدیث متواتر اور متواتر بھی متواتر طبقاتی ہونے کا شرف حاصل ہے آیت تطہیر پڑی ہے جس میں مختصر سے لفظوں میں ترجمہ اس کا یہ ہے سوائے اس کے نہیں اے اہلِ بیتِ رسول اللہ یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی آلودگی اور کسافت کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک اور پاکی ذا رکھے جیسا پاک اور پاکی ذا رکھنے کا حق ہے اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ہر قسم کی آلودگی اور کسافت تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے گی اور جو بھی فضیلت ہے جو بھی مرتبہ ہے جو بھی مقام ہے اور جو بھی فضیلت ہے وہ آپ سے جدا نہ ہوگی یعنی ہر فضیلت آپ کے لئے موجود رہے گی اور ہر قدورت جو ہے اور ہر اس قسم کی چیز وہ دور رہے گی کسافتیں دور رہیں گی اور اللہ کی ہاں کے فضیل وہ آپ ہی کے شایعانے شان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے آپ کو مختص کیا اور ارشاد ہے لے یتاہرہ کم تطہیرہ اور تمہیں ایسا پاک اور پاکی ذا رکھے جیسا پاک اور پاکی ذا رکھنے کا حق ہے میں اس سلسلے میں قبلہ تجریف فرما ہوں اب مشکل اور مصیبت یہ ہے علماء کرام آل محمد کے سلسلے میں بڑا اپنا دامن تنگ رکھتے ہیں آج بھی آپ جب سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ تو بیویوں کے متعلق اتری تھی ازواج کے متعلق اتری تھی بیویوں کے متعلق اتری تھی اور پیغمبر نے کچھ ہستیوں کو چادر میں لے کے کہا یہ بہت بڑا دین ہے احسان ہے جو علماء اور امت اہل بیت پہ کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کچھ ہستیوں کو اپنے بچوں کو نوازوں کو بیٹی کو داماد کو چادر میں لے کے کہا پرودگار وہ تو اہل بیت ہیں یہ بھی میرے اہل بیت توجہ رہے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں چنانچہ وہ تو بیویاں تو اہل بیت ہیں اللہ کی منشاہ اور اس کے حکم سے یہ پیغمبر کی ریکویسٹ کے نتیجے میں یہ اہل بیت میں داخل اور شامل ہیں توجہ ہے نا آپ حضرات کے میرے عزیزو اور بزرگو جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دعوت دوں اور باب دانش اور بینش کے لیے یہ بیویوں کے لیے ہے ہی نہیں توجہ رہے آپ حضرات یہ بیویوں کے لیے ہے ہی نہیں اور اگر یہ بیویوں کے لیے ہوتی معاف رکھنا اگر یہ بیویوں کے لیے ہوتی اور خاص کر جس بیوی کے لیے آپ کھینچ کے اس آیت کو وہاں لے جانا چاہتے اگر اس بیوی کے آپ ساری زندگی علماء اکرام کی زندگی وقت کر دیں سونے کے شراب ان کے ہاتھوں میں دے دیں دنیا کی لائبریریاں دے دیں قیامت تک کیوں نے مولد دے دیں اور ان سے پوچھیں کوئی ایک ایسی بات بتائیے ام المومنین بیوی آئیشہ نے کہاو یہ آیت میرے حق میں اتری توجہ ہے نا آپ حضرات کے اگر اس کا اس حد کے اندر کچھ بھی حصہ حق ہوتا تو علامہ حلبی نے لکھا لَتَبَّلَتْ وَزَمَّرَتْ وَآَلَنَتْ اِلَا قُلِّ حَيِّنْ حَتَّى مَوْتَى وہ تو ہر ایک اوزار کے ساتھ ہر ایک تک پہنچاتی کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے یہ آیت میرے لیے اتری ہے یہ آیت میرے لیے اتری ہے ارے زندہ تو زندہ مردوں کی قبروں پہ جا کہتی ہے آیت تطہیر میرے لیے اتری ہے اور میں آسان ترین بات آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں اگر بی بی کے حق میں اتری ہوتی جنگ جمل میں اونٹ کی پیشانی پہ یہی آیت لکھی ہوتا سلوات پڑھ لیں بلند آواز محمد و آل محمد میں پچھلی کانفرنس میں دو ایک چیزیں ارز کر چکا ہوں اب وہ ریپیٹ تو نہیں کرتا مگر اس کی طرف آپ کی توجہ دلوائے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب پنجتہ نے پاک چادر کے نیچے جمع ہو گئے قبلہ آپ کی اجازت سے جب آپ ہمیشہ ابھی ابھی آپ نے پڑھی شاید آپ تو آج حدیث دعائے کمیل پڑھی ہوگی عموماً جب حدیث کساب پڑھتے ہیں اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ جناب امام حسن آئے اور انہوں نے کہا اممہ انی اشمو اندہ کے رائحتن طیبہ اے امی میں آپ کیا خوشبو محسوس کرتا ہوں امام حسین آئے انہوں نے بھی کہا میں خوشبو محسوس کرتا ہوں اپنے نانا کی اور علی ابن ابی طالب نے بھی بلکل یہی جملہ استعمال کیا انی اشمو اندہ کے رائحتن طیبہ میں تیرے ہاں خوشبو محسوس کرتا ہوں اپنے ابن ام پیغمبر اکرم کی یہ حسن نے بھی کہا خوشبو حسین نے بھی کہا خوشبو علی نے بھی کہا خوشبو میرے سامنے بزرگ بھی بیٹھے ہیں عزیز بھی بیٹھے ہیں میری ایج گروپ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ ذرا سوچ سمجھ کے مجھے بتائیے جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے کبھی ہم نے اپنے بابا دادا کی خوشبو محسوس کی اب جب ہم خود لانا دادا بن گئے ہیں کبھی ہمارے کسی پوتے اور نواز سے نہ کبھی ہماری خوشبو محسوس کی مجھے رب کعبہ کی قسم نہ ہم نے کبھی اپنے بزرگوں کی خوشبو محسوس کی تھی نہ ہمارے عزیزوں نے کبھی ہماری خوشبو محسوس کی ہے اور حدیثِ قصہ میں بار بار آیا ہے حسن بھی کہتے ہیں خوشبو حسین بھی کہتے ہیں خوشبو علی بھی کہتے ہیں خوشبو عزیز آنِ گرامی یہ تین معصوم خوشبو 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 کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی نہ سوں گی ہماری کبھی خوشبو کسی نے محسوس نہ کی حضور دنیا سمجھی نہیں یہ جو قصہ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو عصمت ہے جو صرف معصوم ہی محسوس کر سکتا یہ صرف معصوم ہی محسوس کر سکتا ہے اور یہ آپ شاید میری خطابت سمجھتے یا ذاکری سمجھتے نہیں نہیں قرآن مجید میں اس کا پروح موجود ہے قرآن رشاد فرماتا ہے جب کافلہ جدا ہوا یاقوب نے کہا بیٹو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں یاقوب کے بیٹو کو خوشبو نہ آئی یوسف کے بھائیوں کو خوشبو نہ آئی یاقوب نے سونگلی لگتا ہے معصوم کی خوشبو صرف معصوم ہی محسوس کر سکتا ہے سلوات پڑھ لیں توجہ جب یہ حسنیاں چادر کے نیچے آگئیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ آگے بڑھیں اور بڑھ کے کہتی ہیں بابا مجھے اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے چلیا ہوں میں اپنے الفاظ میں حفظوں کا ترجمہ کروں پیغمبر فرماتے ہیں بی 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 بیٹی کمی ہی صرف تیری رہ گئی تھی صرف تیری ہی کنجائش اور قصر باقی رہ گئی تھی جب بی بی چادر کے نیچے آگئی اب وہ الفاظ ہیں چادر کو چاروں طرف سے سمیٹھ کے کہا اللہمہ ہا اولائے اہل بیتی پرودیار یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے خاص ہیں یہ میرے عامی ہیں انہم منی وانہ منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں عزیز آنگرامی اسی دوران جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے آکے یہ آیت آیت تطہیر پڑھ کے پیغمبر کو سنائی اب آپ کے سامنے تفسیر سے پڑھتا ہوں دور منصور سے بھی اور دوسری تواسیر میں بھی آپ دیکھ لیں حضرت ام سلمان پاس کھڑی ہیں انہوں نے جب دیکھا چادر سے ایک نور بلند ہو رہا ہے جو آسمانوں کی طرف جا رہا ہے ابن کسیر کی تیسری جلد کے چار سو چورہ سی صفحے پہ لکھا ہے ایک نور آسمانوں کی طرف جا رہا ہے اور آسمانوں سے رحمت جو ہے اس چادر کی اوپر برست رہی ہے آئی اور چادر کا ایک کونہ پگڑ کے کہتی ہے تازن لی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے چلی ہوں پیغمبر اس کے ہاتھ سے چادر کا دامن کھینچ کے کہتے ہیں اٹھو اور یہاں سے دور ہو جا تیرا انجام ٹھیک ہے مقام تیرا بلند ہے شان تیری اونچی ہے مگر ان میں تو داخل نہیں ہو سکتی آئیت ان کے لیے اتر چکی اب ان میں تو داخل نہیں ہو سکتی اب جسے پیغمبر یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مقام تیرا بلند ہے شان تیری اونچی ہے انجام تیرا بخیر ہے وہ تو چادر میں آ نہیں سکتی وہ تو اہلِ بیعت میں داخل ہو نہیں سکتی جن کے پاس یہ موجود ہے ان تطوبہ اگر تم دونوں توبہ کر لو تو اچھا ایک سلوات پڑھ لیں چادر کے نیچے یہی حسنی آئیں اور انہی کے لیے ارشاد فرمائے انہم منی وانا منہم بارِ الہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں ہر قسم کی آلودگی اور کسافت کو ان سے دور رکھ اور انہیں ایسا پاک اور پاکی زرک جیسا پاک اور پاکی زرکھنے کا جیسی درخواست تھی ویسے ہی وہاں سے جواب ملا یہ ایسے ہی پاک اور پاکی زرکھنے گے جیسے پاک اور پاکی زرکھنے گے ہم بھی سوچتے ہیں یہ جو بڑے بڑے علمائے کرام اپنے آپ کو بڑے بڑے دانشوار کہتے ہیں مگر پھر بھی جب آلِ محمد کا معاملہ آتا ہے تو یہ آلِ محمد کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے پر کیوں چلے جاتے ہیں عزیز آنِ گرامی اللہ کروڑوں رحمتے کرے ہمارے ان اساتذہ پر جواب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کبھی آئے تطہیر پر غور کیا کہا ہم عروض پڑھتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس آئت میں یہ کہا گیا ہے جو رجس ہوگا وہ قریب نہ آئے گا اور بلکل میں نے جس طرح عرض کیا آپ کے خدمت میں اور حدیث جو پیغمبر کی پیش کی وہ بلکل اس آیت کی تفسیر کے زمن میں اور اس کی تشریح کے زمن میں جب پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں توجہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی اہلِ بیت لوگ کہتے ہیں سارے ہی اہلِ بیت جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے ہی اہلِ بیت اور جنہوں نے ہجرت کی وہ تو پکے ہی اہلِ بیت جو بیتر زمان میں آئے وہ بھی اہلِ بیت جو فلانی جنگ میں شریف نہیں نہیں بابا ایسا نہیں ہے یہ جو حضور نے فرمایا یہ فی کم کے مصدا کے اول جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں پیغمبر فرماتے ہیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اگر کہوں کہ میں آپ بس ہوگے ختم ہوگی بات آپ کے درمیان یہ لورد صفیکر چھوڑ کے جاتا ہوں یہ ممبر چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کہیں گے مولانا یہ ممبر ہمارا ہے آپ یہ کس طرح چھوڑ کے پیغمبر اکرم میرا یہ دعویٰ اور اعلان ہے پیغمبر اکرم جب دنیا سے گئے ہیں ایسے نہیں گئے پیغمبر ہزاروں صحابہ اکرام چھوڑ کے گئے ہیں کئی ایک حجرے اور مکان چھوڑ کے گئے ہیں نو تو پیغمبر کی بیویاں جو پیغمبر کے بعد رہی ہیں پیغمبر کے مال مویشی بھی تھے سب کچھ پیغمبر کا تھا مگر مجھے قسم رب کعبہ کی پیغمبر نے بالکل یہ نہیں کہا میں اتنے صحابہ اکرام چھوڑ کے جاتا ہوں اتنے حجرے چھوڑ کے جاتا ہوں اتنے مکان چھوڑ کے جاتا ہوں اتنے بیویاں چھوڑ کے جاتا ہوں اتنے یہ چھوڑ کے جاتا ہوں اتنے وہ اس کی وجہ یہ ہے توجہ رہے آفالات کی سکھلین کے مانعی مطاع المصافر کے ہیں اصل وطن پیغمبر کا آلہ علیہین ہے میں اگر کہوں کہ ممبر اور سپیکر دیکھے جاتا ہوں آپ کہیں گے یہ ہمارے ہیں میں اگر کہوں میں اپنا یہ چشمہ اور یہ کلم دیکھے جاتا ہوں تو میرا حق ہے اس لیے کہ چشمہ میرا ہے کلم میرے ساتھ آیا ہے پیغمبر کو جو اس دنیا میں چیزیں ملی ہیں وہ پیغمبر نے دنیا کو دی نہیں جو وہاں سے لے کے آیا جو وہاں سے سکل اور سکل کہتے ہیں مطاع المصافر مسافر کا سامان یارتنی توجہ ہے نا اصل وطن آلہ علیہین ہے اور جب دنیا میں آئے ہیں تو جو ضرورت کی چیزیں تھیں سفر جس طرح کے مسافر سکل اور سکل کہتے ہیں مطاع المصافر مسافر کا سامان آپ نے کوئی مسافر ایسا نہیں دیکھا جو سارا گھاری ساتھ لے کے جائے بجو سفر کے دوران ضرورت آنے والی چیزیں ہیں اللہ نے جتنے مسافر اس دنیا میں بھیجے ہیں انہیں ضرورت وقت کے مطابق سامان دے کے بھیجا ہے حضرت دعوت علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت زرہ سازی وروج کی اوپر تھی لوگ لوئے کی زریں بناتے تھے اللہ فرماتا ہے اے دعوت تو جہاں جا رہا ہے وہاں زریں بہت بنتی ہیں ہم نے دعوت کے لئے لوہا موم کر دیا پتھر مسخر کر دیئے اے دعوت یہ لوگ لوئے کو گرم کر کے آئرن پر رکھ کے کورتے بڑھاتے اور پھیلاتے ہیں تو دو سرے پکڑ کے کھینچنا ربڑ کی طرح کھنچتا جائے گا پاگے کی طرح مڑتا جائے گا تیرا سفر یہ ہے سامان سفر یہ ہے جب حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے اس وقت زرہ سازو جو نہیں تھی اس وقت جادو گریہ روج کی اوپر تھی اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تیرا مقابلہ زرہ سازوں سے نہیں تیرا مقابلہ جادو گروں سے ہے جادو کے رسیاں پھینکتے ہیں وہ ساپ بن جاتے ہیں تجھے نو موجزے دے کے بھیجا جاتا ہے ہاتھ جیب میں ڈال کے نکالنا مثل چودوی کے چاند کے چمکے گا اپنا اصحاب پھینک دینا وہ آئی دہا بن جائے گا خوش پتھر پیس اپنا سا مارنا وہاں سے چشم جاری اگر یہ ہے کہ تجھے یہ موجزے دے کے بھیجے جاتے ہیں جو تیرے زمانے کے لوگ ہیں ان تاکہ تیری قوت زمانے کی قوت سے بڑھ جائے اور تیرا زادرہ اور سامان سفر جو ہے یہ یہ موجزے ہیں اور میرے عزیزو اور بزرگو ایک سلوات پڑھ لیں بلند نواز سے محمد زبرانہ نہیں میں بالکل تھوڑے وقت تمہیں بہتا پڑھنے کا ابھی کچھ ہے ایک سلوات اور پڑھ لیں بلند نواز اسی طرح جب حضرت عیسیٰ آئے اس وقت نہ جادوگر تھے نہ ذراساز تھے یہ یونان نہیں اس یونان کے اطبعہ حکمہ دور عیسیوی میں بڑے زمانے کے مشہور یہ معالج ہوتے تھے علاج کرتے تھے ڈاکٹر اور حکیم ہوتے تھے مریضوں پہ تجربے کر کر کے ان کے علاج کرتے تھے اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ تیرا مقابلہ زرہ سازوں سے نہیں تیرا مقابلہ جادوگروں سے نہیں تیرا مقابلہ ڈاکٹروں اور طبیبوں سے ہے جب یہ لوگ علاج کر کر کے تھک جائیں اور مریض نہ بچے مر جائے پیر کی ٹھوکر مارنا انہیں کم کم بیزن اللہ تیرا زادے سفر یہ ہے تیرا سامانے سفر یہ ہے مردہ زندہ ہو جائے گا تیری طاقت زمانے کی طاقت سے بڑھ نہ گئی جب میرا اور آپ کا آقا اس دنیا میں آنے لگے آوازِ خلاق آتی ہے میرا حبیب تیرا مقابلہ نہ زرہ سازوں سے ہے نہ ڈاکٹروں اور طبیبوں سے ہے نہ جادوگروں سے ہے تیرا مقابلہ ان عرب شریف کے بدونوں سے ہے جو دو کام کرنا جانتے ہیں یا تو تلواروں سے لڑنا جانتے ہیں یا عربی کے شیر پڑنا جانتے ہیں یا شیر پڑنا جانتے ہیں یا لڑنا جانتے ہیں لہٰذا تُو دو موجزے لے جا ایک ہاتھ میں قرآن لے جا ایک ہاتھ میں حیدر کررار لے جا اگر کوئی شاعر آئے تو قرآن پیش کرنا اگر کوئی بہادر آئے علی ابن عبی طالب کو ازنے جہا اگر کوئی شاعر آئے قرآن پیش کرنا اگر کوئی بہادر آئے تو علی ابن عبی طالب تیرہ میں دو ہی چیزیں لے کے آیا تھا انی تاریکن فی کم الساقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی یہ آل اور عطرت کے لفظ آئے اب علماء اکرام سے پوچھئے آل کسے کہتے ہیں عطرت کے کیا معنی ہیں اہل بیت کے کیا معنی ہیں آل کے کیا معنی ہیں کہتے ہیں آل کے معنی عطرت عطرت کے معنی آل نہ کسی کو پتہ چلے عطرت کے سے کہتے ہیں اب علماء قبلہ کے سامنے پڑھتے ہوئے خوبی آتا ہے تھوڑا ڈرتے بھی ہیں بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی آپ لغت کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں آپ کو ملے گا یہ آل کے کیا معنی ہیں توجہ میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آل کہتے کسے ہیں آل الخیمتِ اتنابوہو خیمے کی آل اس کی تنابیں ہوتی ہیں وآل الجملِ ازلاوہو اونٹ کی آل اس کی پسلیاں ہوتی ہیں وآل الجبلِ اترافوہو پہاڑ کی آل اس کے کنارے ہوتے ہیں آپ نے کوئی پہاڑ ایسا دیکھا جو خود پہاڑ ہے کنارے اس کے اپنے نہ ہوں کوئی اونٹ ایسا دیکھا جو خود اونٹ ہے مگر پسلیاں اس کی اپنی نہ ہوں کوئی خیمہ ایسا دیکھا جو خود تو خیمہ ہے مگر تنابیں اس کی اپنی نہ ہوں میرے عزیز تنابیں خیمے کا این ہیں پسلیاں اونٹ کا این ہیں کنارے پہاڑ کا این ہیں آل غیر نہیں ہو سکتے آل وہ ہیں جو محمد کے این ہیں آل وہ ہیں جو محمد کا عین ہے جو عین محمد ہے اور آپ کو ہر جگہ کئی بھی ایسا نہ ملے گا شوارہ کے گھرانے آپ دیکھئے باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا آپ میر انیس کے لیے نہیں پڑھتے پانچویں پوشتہ ہے شبیر کی مدائی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار پوشتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں مگر اس کے باوجود کہ چار پوشتیں مدائی شبیر میں گزری ہیں وہ سارے ایک جیسے شوارہ نہیں ہوئے جو مقام میر انیس کا ہے شاید نہ وہ پہلے والوں کو ملا اور نہ ہی بعد میں آنے والوں کو ملا عزیز آنے گرامی اسی طرح آپ حکم آ کے گھرانے دیکھ لیجئے حکیم اجمل خان کا گھرانہ دیکھ لیجئے آپ بہادروں کے اور آپ پہلوانوں کے گھرانے دیکھ لیجئے ان خاندانوں میں ایک سے بڑھ کے دوسرا آئے گا ایک کے جیسا دوسرا کبھی نہ آئے گا ایک کے جیسا دوسرا کبھی نہ آئے گا ایک کے جیسا دوسرا کبھی نہ آئے گا ایک کے جیسا دوسرا اگر کہیں آئے گا تو وہ ایک ہی گھرانہ ہے جس میں ارشاد ہوا اول انا محمد آخر انا محم محمد کلو نا محمد ہمارا پہلا محمد ہمارا آخری محمد ہمارا در میں آن والا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں جب کہنا ہم سب کے سب محمد ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ محمد سے لے کے مادی تک ان ہستیوں کو دیکھ لی دیئے اگر پہلے کو پہچان لیا تو آخری تک پہچانتے چلے جاؤ گے اور اگر پہلے کوئی غالتی سے بشر سمجھ بیٹھے اترتی اور اپنی اترت چھوڑ کے جا رہا ہوں اترت کے کیا معنی ہے بڑی توجہ رہا ہوں اترت کے کیا معنی ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے اترت کے معنی یہ ہے آپ کوئی درخت زمین کی سطح پر سے کٹ لیں درخت کٹ لیں اور اس کے روٹس جڑیں منڈی وہ زمین کے اندر رہ جائے جو شاخیں اور شگوفیں نئے سرے سے اس منڈی سے نکلتے ہیں اسے عربی زبان میں کہتے ہیں اترت اسے عربی میں کہتے ہیں اترت جو شاخیں اور شگوفیں اس منڈی سے نکلتے ہیں مگر آپ نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو درخت تو کوئی اور ہو جس کی جڑے رہ گئی ہیں شاخیں کوئی اور نکل رہی ہوں درخت اور ہو شاخیں اور نکل رہی ہوں درخت اور ہو شاخیں شگوفیں اور نکل نہیں جس درخت کے روٹس اور منڈی رہ گئی ہے اسی کی شاخیں نکلیں گی منشاء پیغمبر یہ ہے میں محمد ہوں پہلے قرآن کو سمجھانے کے لیے امت کو بتانے کے لیے میں خود موجود تھا اب جب میں واپس بلا لیا جاؤں گا تو میری اترت وہ ہوں گے جو محمد کی جگہ پہ محمد بن کے اٹھے یہ ہے ترجمہ کل و نا محمد صلوات پڑھ لیں محمد و عالم اور ایک چیز اور حضر کرنا ہے قبلہ اور وہ یہ کہ یہ باقی جتنے آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے بھی کسی کمال پہ کوئی پہنچا وہ محنت کے نتیجے میں پہنچا تو جو ہے نا اس نے محنت کے جو ڈاکٹر ہو گیا اس نے بڑی محنت کی پھر جا کے کہیں ڈاکٹر ہوا جو انجینئر بنا اور اس نے انجینئر انگ پاس کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے کئی راتیں جو ہیں وہ آنکھوں سے نکالی ہیں اور محنت کر کر کے اس نے وہ امتحان پاس کیا اور اب وہ انجینئر کہلاتا ہے اسی طرح کوئی وکیل بنا تو اس نے یہ سب کچھ کیا یعنی کوئی بھی کسی مرتبے پہ پہنچنے تک محنت کرتا ہے اور یہ اقتصاب کرتا ہے پھر جا کے اس مرتبے پہ پہنچتا ہے آل محمد کے لیے کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ جس مرتبے پہ پہنچیں ہیں کسی عمل کے نتیجے میں ایک شاعر کہتا ہے اہل بیعت کے ساتھ کسی کا موازنہ نہ کیجئے اس لیے کہ اہل بیعت ہم اہل السعادہ اہل بیعت تو اہل سعادت ہیں وہ تو گود میں بیٹھے ہوں تو بھی جوانان جنت کے سردار وہ تو گود میں بیٹھے ہوں تو بھی جوانان جنت کے سردار ہیں حالانکہ جوانی تو ابھی جب آئے گی تو دیکھا جائے گا اس کا بطلب یہ ہے باقی لوگ عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے محنتیں کر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں ان کے عمل جو ہیں ان کے مرتبے کی وجہ سے ایک سلوات پڑھ لیں بلند نواز سے محمد و عالم ما ان تمسک تم بہما جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ان دونوں کا دامن تھام میں رکھو گے تم میں کا کوئی فرد کبھی گمرا نہ ہوگا اور یہ دونوں آپس میں ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوں گے حتی یردہ علی الحوز یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوز کوسر پہ پہنچ جائیں گے بڑی توجہ ہے ایک لمحہ بھی جدا نہ ہوں گے میں پھر بڑا سوچ تھا ہم کے لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوں گے بس بالکل آسان سی بات ہے اور وہ یہ ہے جو بندہ قرآن مجید سے جدا ہوتا رہتا ہے وہ اہلِ بیعت نہیں توجہ ہے جو جدا ہو جائے جس کی جدائی ممکن ہو جو جدا ہوتا رہتا ہے وہ یقیناً اہلِ بیعت نہیں اب آپ قرآن مجید کھولیں تو گتہ ہٹانے کے بعد ہی آپ کو لکھ ہوا ملے گا خبردار اسے وہ چھویں جو پاکو پاکیدہ ہیں اگر آپ بوضو سے ہیں تو قرآن کی عبارتوں کو بھی چھویں اور اگر خدا نخواستہ کوئی بوضو تو نہیں یعنی اگر اس کا غصل بھی ابھی باقی ہے تو وہ قرآن کی جلد کو بھی نہیں چھو سکتا قرآن تو یہ کہے گا اگر عبارتوں کو چھونا ہے تو پہلے پاک ہو کے آؤ جلد کو بھی چھونا ہے جاؤ پہلے غصل کر کے آؤ پھر آکے جلد کو چھونا جاؤ پہلے بوضو کر کے آؤ پھر آکے عبارتوں کو چھونا لوگوں میں سے ایک اصول بتایا دیتا ہوں وہ بندے اہلِ بیعت نہیں ہو سکتے جنہیں قرآن اپنے سے جدا کر دے ہٹا دے دور کر دے کسی وقت کے لیے بھی لمحہ بھر کے لیے بھی جو قرآن سے جدا ہو جائے وہ اہلِ بیعت نہیں اور یہی اصول مستورات میں بھی دیکھ لیجئے اور سامنے رکھ کے پھر عظمتِ زہرہ کا اندازہ کیجئے عزیز آنِ گرامی لوگوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت پنی ہے کہ وہ مستورات کے لیے بہت زد کرتے ہیں وہ بھی اہلِ بیعت یہی اصول وہاں بھی سامنے رکھ لیں جو عورت قرآن سے ایک لمحہ جدا نہیں ہوتی وہ یقیناً اہلِ بیعت ہے اور جو جدا ہوتی رہتی ہے وہ اہلِ بیعت نہیں معاف رکھنا وہ عورت اہلِ بیعت کیسے ہو سکتی ہے قرآن تو قرآن ہر مہینے میں مسلح بھی کچھ دن کہے بی بی جا جو ڈوبنے والے کو بھی معاف نہیں نماز زخمی کو معاف نہیں نماز تیرے لیے نماز معاف ہے نماز نہیں پڑھو تم ان دنوں میں تیرے لیے نماز کی چھٹی ہے روزے کسی دوسرے مہینے میں رکھ لینا ہزاروں روپے خرج کر کے حجِ بیعت اللہ کے لیے گئی ہو تواف کر رہی ہو وقت مقصود آ جائے حکم حتی بی بی ہٹ جائیے چلے جائیے اپنے کیپ میں اگر ٹھیک ہو جاؤ گی آ کے تواف کرنا اگر ٹھیک نہ ہو سکو اپنی قائم مقام کسی کو بھی دینا وہ تیری بیہاب پہ تواف کر دے گا اور عزیز آنِ گرامی وہ عورتیں اہلِ بیعت نہیں ہو سکتی وقتِ ولادت آ جائے تو دور ہٹا دی جائیں اہلِ بیعت وہ ہوتی ہیں کعبہ کا تواف کر رہی ہوں وقتِ ولادت آ جائے وہ سوچیں مریم تو ہٹا دی گئی تھی کعبہ پکارے بی بی مریم ہٹائی گئی تھی آپ تو اہلِ بیعت کی ماں آپ تو مادرِ اہلِ بیعت ہیں آپ تو علیب نے ابھی طالب کی ماں ہیں جو بی بی قرآن سے ایک لمحہ جدہ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے جنابِ سیدہ دو ایک چیزہ میں عرض کر کے آپ سے التماسے دعا کروں یہ عظمت ہے جنابِ سیدہ کو جو کائنات کی عورتوں پر اسے حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرتِ انسان کی ہدایت کے لیے سوہ لاکھ نبی بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر وہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے ان کا اور ان کی شریعت ہے عورتوں کے لیے بھی مگر اسوہ کے معاملہ میں انبیاء اور آئیمہ نے لوگوں کو اسوہ تعلیم ضرور کیا مگر نمونہ عمل بن کے جسے دکھانا تھا وہ عزیز آنگرامی ایک خاتون تاریخِ انبیاء میں ایسی گزری ہے جس کے لیے ارشاد ہوا یا مریمو ان اللہ حصطفہ کے وطہ حرہ کے وستفہ کے اللہ نسائل آلمین اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور آلمین کی عورتوں پر تجھے مصطفہ کیا جنابِ مریم مولمہ ہیں اور بلکہ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں مریم سے بہتر اس وقت کون مان دے گی اپنے بیٹوں کو اور بستورات کو کہ بیبیوں بچوں کی تربیت یوں کی جاتی ہے بچوں کی پرورش یوں کی جاتی ہے بچوں کو یوں پالا جاتا ہے اسی طرح جنابِ مریم بچیوں کو بھی اس وعہ دے سکتی ہیں کہ ماں باپ کے سامنے یوں ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے اس طرح پیش آتی ہیں بچیاں اور ماں باپ کے لیے بچیوں کی سیرت کیا ہے جنابِ مریم دے سکتی ہیں مگر میں عرض کروں آپ کے خدمت میں جس طرح حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حالانکہ وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں وہ علو العظم ہیں مگر اس سب کے باوجود ابھی ختمِ نبوت کے لیے گنجائش باقی ہے کہ جہاں منتحہِ نبوات ہو وہاں پہنچ کے بابِ نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے جس طرح عیسیٰ کے بعد نبی خاتم المرسلین کی ضرورت اور جگہ خالی ہے اسی طرح مریم کے بعد جنابِ زہرہ کی جگہ خالی ہے اسی طرح جنابِ مریم کے بعد اس لیے کہ مریم کے ہاں باقی سب کچھ موجود ہے مگر وہ جو عورت کا ایک بیراج ہے وہ حصہ اس کے ہاں موجود نہیں مریم کا کوئی شعور نہیں تھا اور مریم بیویوں کو یہ عصوہ نہیں دے سکتی کہ بیویوں کو خامد کے ساتھ کیسا سلوک ہو ایک سلوات پڑھنے بلندواز محمد و عالم ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھنے بلندواز یہ شرف یہ شرف جنابِ سیدہ کو ہے اور جس طرح پیغمبرِ اکرم خاتم المرسلین ہیں جس عصمت پہ زارہ ہے بہیوں سمجھئے ایسے ہی پیغمبر نہیں فرمایا فاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میری لخت جگر ہے من ازاہ فکد ازانی اور جس نے اسے عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی عزیز آن اگرامی پیغمبر نے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ بہ ایک لفظ میں نے وہاں پڑھا تھا پھر آج آپ کی خدمت میں رز کیے دیتا ہوں مگر وہاں شاید جملہ پہلے نکل گیا تھا اور ان کی توجہ جو تھی وہ بعد میں پہنچ پائی تھی جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ نے زندگی کا ابتدائی حصہ مکہ میں گزارا ہے اور مکہ میں ایک طرف خانہِ خدا ہے سامنے ایک طرف پیغمبر کا گھر ہے توجہ ایک طرف اللہ کا گھر ہے ایک طرف پیغمبر کا گھر ہے سیدہ اس عظیم ہستی کا نام ہے نہ تو اللہ کے گھر میں کبھی بتوں کو پوجا نہ نبی کے گھر میں کبھی گڑیوں سے کھیلی تو جو ہے اللہ نے بھی مرتبہ دیا کائنات کی عورتوں کا سردار بنا دیا تمام مستورات کی عورتوں کے لیے جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کو ان کی سردار قرار دیا سیدہ قرار دیا اور جب پیغمبر کے ہاں تو پیغمبر نے بھی انہ درجہ عطا فرمایا امِ ابیہ یہ باپ کے لیے بمنزلِ ماں کے بھی ہے اور آپ تو ان مجلسوں میں اکثر سماعت فرما چکے ہیں کہ جب جنابِ سیدہ آتی تھی پیغمبر ان کی تازیم کے لیے اٹھتے تھے آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے اور جب بات کر کے واپس جاتی تھی جب تک نظر آتی رہتی تھی پیغمبر کھڑے رہتے تھے اور جب اوجل ہو جاتی تھی پھر پیغمبر اپنی مصدت پہ بیٹھتے عزیزانِ گرامی جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ حال نے وہ مرتبہ پایا ایک سالوات پڑھ لیں بلند نواز ہر عورت کو اللہ نے کچھ خوبیوں سے نوازا بھئی ایک آخری چیز اور اس کے بعد آپ کی دردیف تمام اور یہ تقسیم پر اوڈگار ہے اس میں کسی زاکر کا یا کسی کا کوئی حصہ نہیں یعنی کچھ خوبیاں اللہ نے عورت کو عطا فرمائی ہیں جو مرد کے مقابلہ میں اسے حاصل ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ جب اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے وہ رحمت کہلاتی ہے ٹھیک ہے رحمت کہلاتی ہے جب بھی کسی کیاں بچی پیدا ہو تو کہتے ہیں جی رحمت آئی ہے رحمت کہلاتی ہے بیٹا رحمت نہیں کہہ بیٹا نعمت کہلاتا بیٹی رحمت کہلاتی ہے دوسری خوبی اسے جو ملی ہے وہ یہ ہے جب وہ ایک زمانہ باپ کے گھر گزار کے ایک دوسرے گھر چلی جاتی ہے جہاں سے اس کی زندگی دوسرے حساب سے شروع ہوتی ہے یعنی شوہر کی دیلیز کو جب پار کر کے اندر پہنچتی ہے وہ شوہر کے ایمان کی محافظ کہلاتی ہے شوہر اس کے نان و نفکہ کا اس کی ضروریات کا اس کے اخراجات کا کفیل ہوتا ہے مگر خاتون اس کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے اسی لئے آپ خطبہ نکاح کبھی پڑھتے ہیں جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا دا دین میں ایک سلوات پڑھ لیا ایک سلوات پڑھ لیا اس کے ایمان کی محافظ ہوتی ہے اور تیسری خوبی یہ بھی اللہ کی طرف سے اسے عطا ہے جب وہ ذات الولد ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے تو جنت اس کی اولاد کے اس کی اولاد کی جنت ان کی ماں کے قدموں میں ہوتی ہے یہ باپ کو فضیلت حاصل نہیں یہ تقسیم پرودگار ہے اب میں یا کوئی اس میں کیا کر سکتا ہے باپ کیا وہ رحمت کہلائی بیٹا رحمت نہیں کہلائی خامند کیا وہ محافظ ایمان کہلائی خامند محافظ ایمان نہیں کہلائی اور جب اولاد ہوئی تو گود میں پلنے والوں کی نے عطا کی ہیں تین خامیاں ہیں وہ بھی ذرا حوصلے سے سننے وہ بھی میرا یا کسی کہو اس میں عمل دخل نہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں پہلی خامی یہ ہے عورت اتنی عبادت نہیں کر سکتی جتنی مرد عبادت کر سکتا توجہ نہ کہ سن عبادت عبادت اتنی نہیں کر پاتی جتنی مرد عبادت کر لیتا ہے دوسری یہ ہے کہ اس کی میراس آدھی ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں اولاد کے معاملے میں میراس کے سلسل میں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے یعنی اگر ایک ہی بھائی ہو اور اس کی دو بہنیں ہوں تو جائداد آدھی آدھی ہوگی آدھی دونوں بہنوں کو ملے گی آدھے اکیلے بھائی کو ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے کمی رہی کہ اس کا جائداد میں حصہ آدھا ہے تھوڑا ہے اور ایک تیسری خامی اور کمی وہ یہ ہے کہ مرد اکیلہ یا دو مرد گوائی کے لیے کافی ہیں لیکن عورت اکیلی گوائی کے لیے کافی نہیں ہے اسے گوائی کے لیے یا تو دو عورتیں مل کے گوائی دیں تو وہ ایک گوائی ہوگی وہ گوائی بھی اس کی آدھی ہے میراس آدھی گوائی آدھی اور عبادت بھی کما حق کو نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے آپ پہلے اس زاویے سے دیکھیں اس مخدوم کونین کو جسے پیغمبر نے کہا تھا یہ مجھ سے ہے اب آپ اس سے دیکھیں کہ جس کی عبادت ہر خاتون کی عبادت ناکس ہے مگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ اس عابدہ کا نام ہے میں لفظ پڑھتا ہوں ترجمہ آپ خود ہی سمجھ جائیے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام تو فاطمہ ہے آپ اسے بطول کیوں کہتے ہیں حضور فرماتا ہے انہا ما سمہ یا تل فاطمہ تو بل بطول لیانہ تاہرہ تم من ال ادناس میری بیٹی فاطمہ کا نام بطول رکھ اس لیے گیا ہے پاک ہے ان تکلیف وں سے میری بیٹی جو زمانے کی عورتوں کو ہوتی ہیں حسن رمضان میں پیدا ہوتا ہے بی بی روزے بھی رکھتی ہے تلاوت بھی کر دوسری دوسری ہر عورت جو ہے اس کا حصہ آدھا ہے مگر ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں دو مرتبہ ارشاد ہوا ایک مرتبہ فاتز القربہ حق اور ایک مرتبہ ارشاد ہوتا ہے فاتز القربہ حق اے حبیب اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دے عزیز آن اگرام بلکل اختصار نرز کرنا ہے یہ خیبر سے شکست کھائے ہوئے یہودی فدق میں آکے سازشیں کر رہے تھے پیغمبر نے پیغام بھیجا یا تو سازشوں سے باز آجاؤ ورنہ ایسی شکست سے دو چار کیے جاؤ گے کہ خیبر کی شکست بھول جاؤ گے اور یہ پیغام لے کے علی ابن ابی طالب گئے ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ دی اور کہا یہ فدق فود یہ کہلاتا تھا اور یہاں کے کافلہ ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں یہاں کیا ہے قبول کر رہے ہیں ہم آپ کی اس رعایہ کے صورت میں رہیں گے مگر کوئی خرابی نہیں کریں گے کوئی سازش نہیں کریں گے اور یہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں میرے مولا فرماتے فیصلہ تو وہی ہوگا جو پیغمبر فرمائیں گے مگر بہرحال میں آپ کا یہ پیغام دیے دیتا ہوں پیغمبر کی خدمت میں یہ پیغام لے کہ علی ابنی طالب پہنچے تھوڑی دیر کے بعد ان کا وفد بھی پہنچ گیا انہوں نے اپنے موں سے ریکویسٹ کی ہم آپ کی اس ریایہ دولت کے اندر پور امن ریایہ کے طور پہ رہیں گے اور یہ فدق ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں عزیز آن گرامی اب قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ جگہ جس پہ نہ تمہارے گھوڑے دوڑے ہیں نہ تمہارے اونٹ دوڑے ہیں نہ تمہارا پسینہ گرا ہے نہ تمہارا خون گرا ہے یہ خالص ان جائد وادوں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے لئے مختص کیا اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں یہ صرف پیغمبر اکرم کا ہے جب پیغمبر کو یہ بطور میں معافہ اللہ علیہ یہ ملا پیغمبر کو فدر اب حکم ہے مگر پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل میں سمجھتا ہوں یہ سارا مجمع سمجھ جائے جہا اللہ سے دریافت کر کیا حق کیا ہے اور حق دار کون ہیں جب جبرائیل واپس آیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ بات تفہ درود السلام کے فرماتا ہے فدق حق ہے اور زہرہ حق دار توجہ سلوات پڑھ لیں بلند آواز محمد میرے یہاں تک پڑھنے سے میرا مطلب یہ تھا باقی عورتوں کا حصہ ناکس ہے زہرہ کا حصہ بھی مکمل ہے اور رہی شہادت اور گوائی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جب اسلام پہ وہ نازق وقت بنا تھا کہ بنا کے یعنی مسئلے کو الجا کے واپس جانا چاہتے تھے کہ قیامت تک ہم مسلمان کی گردن پکڑے رکھیں گے اور جب وہ جا رہے تھے اگر یہ اس طرح چلے گئے تیری امت قیامت تک گرفتار ہو جائے گی اس کی مسئیبت سے جانا چھوڑا پائے گی انہیں مت جانے دے تو کیا کروں ارز کیا کیا کروں قائن کہ اپنے بیٹوں گولاتے ہیں تم اپنے بیٹوں گولاؤ ہم اپنی بیٹیوں گولاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں گولاؤ اب ترجمہ انہوں رکی مسطورات حالانکہ اب نا کے ساتھ جب نساء آتا ہے تو ترجمہ بیٹیاں ہوتا ہوا بناہ ہم ویست نساء ہم سراؤن لڑکوں کو مارتا تھا بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا جب اب نا کے ساتھ نساء آئے تو بیٹی ترجمہ مگر بارال چلیے آپ راضی ہو جائیے آپ نے ترجمہ یہ کیا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں ہم نے بھی وہ پر دیا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ پھر بیٹھ کے مبالہ کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پہ لانت ہو جائے گی اب سارے لوگ سوچ رہے ہیں یہ لڑائی نہ تو نیزے سے لڑی جائے نہ تلوار سے لڑی جائے نہ تیر سے لڑی جائے یہ تو جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے جو جھوٹا اس پہ لانت ہو جائے گی اور ہر بندہ سب کے سامنے سچا ہوتا ہے مگر خود اپنے سامنے وہ صحیح جو کچھ ہے وہ ہوتا ہے ساری رات صحابہ اسلام سے پہلے والے جھوٹ ما پھر اگر سوچ میں آ کہ یہ جو بات یہ کیا ہوگا ساری رات پریشان رہے اور اپنے جھوٹ شبار کر سلوات پڑھ لیں بس بڑی توجہ رہا ساری رات پریشانی میں رہے کہ اب کیا ہوگا پیغمبر جب صبح اٹھے بلکل اسی طرح خیبر کی طرح فرما کہ اب یہ ہے کہ ہمیں حکم دی گیا ہے پرولدگار کی طرف سے ندو اب نا آنا کے تحت حسن حسین جائیں گے نساء آنا کا سیغہ جمع کا ہے مہاجرات بھی بہت ہیں خود خانہ پیغمبر میں امہات المومنین کی بھی کمی نہیں ہے سب کچھ بہت کچھ ہے صحابہ کرام بھی موجود ہیں مگر کوئی کسی کو کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا نہ لیا ہے توجہ اب نانہ حسن حسین جائیں گے نساء آنا اکیلی جناب زہرہ جائیں انفوس آنا سیغہ جمع کا ہے مگر علی ابن ابی طالب جائیں گے اب میں ترجمہ اس طرف سے شروع کرتا ہوں میں مہدان مبالا میں اور لوگ سب کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو میں انفوس آنا کے تحت علی کو لے کے جاؤں گا نساء آنا کے تحت زہرہ کو لے کے جاؤں آنا آنا کے تحت حسن حسین کو لے کے جاؤں گا حسن حسین تو اب نانا ہیں اور تم اب نانا سلوات پڑھ لیں بلند آواز سلوات پڑھ لیں بلند آواز سلوات پڑھ سلوات بجور آپ حضرات کی پیغمبر اکیلی جناب زہرہ کو لے جا کے بتا رہے ہیں کہ باقی سب کی گوائی آدی ہے مگر زہرہ جب گوائی پیغمبر کے لیے نکرے تو اس کی گوائی بھی مکمل ہے عزیزان اگرامی بڑی تو ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز محمد بات آتی رہ جائے گی اگر ایک جمرے میں جو خوبیہ ہیں وہ بھی ارز کروں اور آپ سے التماس سے دعا کروں ہر بچی جب باپ کے ہاں پیدا ہوتی ہے وہ رحمت کہلاتی ہے ذرا سوچئے اور اندازہ کیجئے وہ سطح فضائل و فضیلت زہرہ کا جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت کہا اس کی اپنی رحمت کا نام ہے فاطمہ اس کی اپنی رحمت کا نام ہے فاطمہ اور بڑی توجہ رہے ہر خاتون اپنے شور کے لیے یہ کہہ سکتی ہے میں اس کے ایمان کی محافظ ہوں جانتے ہو علی ابن ابی طالب وہ وہ ہیں جنہ پیغمبر نے فرمایا تھا بھرازل ایمان کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلہ میں کل ایمان جا رہا ہے جسے اس کے ایمان کی محافظ کا نام ہے زہرہ اور جب گود میں بٹھا کے فرمائے گئے تھے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور یہ قبلہ بیان فرما چکے آپ ہزار مرتبہ سمات فرما چکے آدم سے لے کے آخری جنتی تک سب جوان ہوں گے وہاں کوئی بوڑا نہ ہوگا لوگ حدیثیں بھی بناتے ہیں مگر بنانے کا کوئی کرینہ سلیقہ نہیں آتا کہا جی حسن حسین جو ہیں جوانوں کے سردار ہیں کچھ بوڑے ہیں جو بوڑوں کے سردار ہیں حدیث بھی بنائی تو بنانے کا سلیقہ نہ ہوا چلیے ڈھونڈ یہ جہاں بوڑے ہوں گے وہیں بوڑے بھی لے جائیے وہاں سلوات پڑھ لیں محمد وال ایک سلوات اور ایک سلوات پڑھ لیں محمد اچھا ہو جو 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 جوانان جنت کے سردار ہیں یہ وہ سردار ہیں پیغمبر کبھی حسن کا بوسا دیکھ کہتے ہیں یہ میرا سردار بیٹا ہے یہ میری عادی تصویر ہے اور حسین کے رکھسار پہ بوسا دیکھ کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن حسین بڑی توجہ رہے آپ حضر آقی ایک سلوات پڑھ لیں تو جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی اپنی جنت زہرہ کے قدموں میں ہے اور جناب زہرہ کا یہ فرمان ملتا ہے جو بچوں کو فرماتی ہیں اے بچوں ماں کی خدمت کرو ماں کا اعترام کرو ماں کے مقام کو سمجھو تمہاری نجات اور جنت اس کے قدموں میں ہے ماں جوانان جنت کے سردار ہیں بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی ان کی اپنی جنت جو ہے جناب زہرہ کے قدموں میں ہے خدا گواہ ہے جناب زہرہ کے مرتبے اور مقام کو کوئی سمجھے ہی نہیں جس طرح ہوتے ہیں لوگ مغلوب الداد ہو کے کٹے پدنگ کی طرح ہو جائے نہیں میرا زندگی گزر گئی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی مغلوب الداد ہو کے نکل جائے یا تو شرک کی طرف چلا جائے یا غلوب کی طرف چلا جائے نہیں ایسا نہیں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ نے جو ہمیں چودہ معصوم دیئے ہیں اور جس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو چہاردہ معصوم ین کو مانتے ہیں ان میں تیرہ جو ہیں وہ مرد ہیں ایک خاتون ہے ذرا اب عظمت سعیدہ کا اندازہ کیجئے آپ جس معصوم کو بلائیں گے اپنی مدد کے لیے مشکل کشا کے لیے توصل اور وسیلہ کے لیے وہ ہی آپ کا مخاطب ہوگا مگر مجھے رب کعبہ کی قسم جب آپ جناب سیدہ سے کہیں گے یہ میرے دل کی کتاب میں لکھا ہے اے بی بی تو ہماری شفاعت کر ممکن ہے پیغمبر فرمائیں زارہ تو آرام کر میں شفاعت کرتا زارہ تو آرام کر بنت رسول علی شفاعت کے لیے جاتے ہیں اما آپ آرام کیجئے ہم شفاعت کرتے ہیں اور اللہ نے جب حضرت دیکھیں اللہ بڑا منصف ہے عادل ہے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اسلام کے اوپر دو حسنیوں کا احسان ہے ایک ہے ابو طالب ایک ہے خدیجت القبرہ دونوں کے اگر آپ گھننے لگیں تو آپ کے لئے اور میرے لئے مشکل ہے کہ کس نے زیادہ احسان کیے ہیں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر مگر اللہ عادل ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ سارا انتظام آپ دونوں نے بہت قربانیاں دیں اور بہت خدمات ہیں آپ کی اور ہم عادل ہیں ہم عدالت ہی کریں نبوت تو پیغمبر پہ ختم ہو چکی ایک امامت ہی امامت باقی ہے اور حق دار دو ہیں اگر ابو طالب کو دیتا ہوں تو خدیجہ القبرہ کے ساتھ بے انصافی ہوگی میں تھوڑے سے قبلہ آپ کی جاز سے لفظ بدل کے کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے اے ابو طالب اے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تیرہ باقی معصوم ہیں بارہ ابو طالب کو دے دیتے ہیں بارہ خدیجہ القبرہ کو دے دیتے ہیں آپ بھی سوچیں گے کہ تیرہ میں سے بارہ ابو طالب کو کیسے مل گئے بارہ خدیجہ القبرہ کو کیسے مل گئی حکم پر ادھار ہوتا ابو طالب علی سے لے مادی تک بارہ امام دھولے لے خدیجہ ازارہ سے لے مادی تک بارہ معصوم بارہ معصوم سلوات پڑھ لیں بلن نوات بس اب جو قوم کسی پہ اسرار کرتی ہے پیغمبر کی چار بیٹیاں تھی چار بیٹیاں تھی جس قوم پہ ایک ہی خوش نہ گئی ہو اسے کیا حق پہنچتا ہے آپ نے کبھی بڑا کبھی سنا کسی بیٹی نے کہا بابا تیرے بات تیری لادلی پہ وہ مصیبتیں آئیں جو اگر دنوں پہ آتی رات ہو جاتے عزیز آنگرامی اب اس وقت میں مقدمہ فدق نہیں آپ کے سامنے پڑھ سکتا جناب سیدہ سلام اللہ اللہ کا یہ فدق نے رولایا ضرور ہے جناب سیدہ کو بی بی روئی ہیں اس کو یاد کر کے قَا صُبَّتْ عَلَيَّ مَسَائِبٌ لَوْنَّهَا صُبَّتْ عَلَيَّا مِن سِرْنَا لَيْا عَلَيَّا عزیز آنگرامی جناب سیدہ سلام اللہ 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 زخمی بھی ہو چکی تھی میں پڑھ اور آخر وہ وقت بھی آیا جب جناب سیدہ سلام اللہ اللہ نے امیر بومنین کو بلایا اور بلا کے کہا اے اب الحسن میں نے آج خواب میں دیکھا ہے میرے بابا مجھ سے ملے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی دنیا کے دکھ بہوک پرداشت کر چکی اب تو میرے پاس آج آج رات تک تو میرے پاس آجائے گی اے علی میں سمجھ گئی میرے بابا نے مجھے بلا لیا اور میں اب اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہوں میں جا رہی ہوں میری کچھ وسیعتیں ہیں سادات اور مومنین بیٹھو جگر پہ ہاتھ رکھئے پہلی وسیعت جو سیدہ نے کی ہے یقین جان یہ پتھر کا جگر ہو تو پھٹ جائے بی بی کہتی ہے اے علی زندگی کا ایک حصہ تیرے ساتھ گزارا اگر کوئی کنیز سے کوتائی ہو گئی ہو تو مجھے معاف اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کرنا عزیزوں میرا اور آپ کا مولا علی وہ بہادر اور شجا علی بدن کا ایک راؤ کھڑا ہو گیا اور تڑب کے کہا اے بزت و رسول شرمندہ نہ کر علی کے گھر میں فاقوں سے رہی مسئیبت وں اٹھ جاؤں رات کو مجھے غسل دلوانا رات کو کفن دینا رات کو جنازہ اٹھانا اور میرے جنازے پہ وہ نہ آئیں جو میرے بچوں کے یتیم ہونے کا سبب بنے تھے عزیزوں جگر تام لیجی مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے وہ لوگ جنازے پہ نہ آئیں جو میرے بچوں کے یتیم ہونے کا سبب بنے اور خود بی بی نے اپنی کنیزوں سے کہا میں حجرہ بند کر کے عبادت شروع کرتی ہوں جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمئینا زہرہ زندہ ہے جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمئینا اپنے بابا کے پاس چلی گئی عزیز کچھ دیر تک تو تسبیح کی آواز آتی رہی جب تسبیح کی آواز بند ہو گئی بی بیوں نے جا کے دروازہ کھٹکے آیا اے بلت رسول اے زہرہ اے فاطمہ جب کوئی جواب نہ آیا دونوں شہزادے آئیں آکے کہتے اممہ فضہ اممہ اممہ مہمن کیا بات ہے کہا تمہاری اممہ عبادت کر رہی ہے عزیز دونوں شہزادے نانا کے روزے پہ گئے نانا ہماری ماں بیمار ہے ہماری ماں سخت تکلیم میں ہے ہم اس کے لیے دعا سید کے لیے آئے ہیں اندر سے آواز آئی بیٹ جلے جا تمہاری ماں مر گئی تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا عزیز و بچے واپس آئے علی ابن ابی طالب کو یہ پیغام پہنچایا گیا حسب وسیعت علی ابن ابی طالب نے دیکھ رات ڈھل رہی ہے چنانچہ حکم دیا غسل کا انتظام کرو جگر تھام کے سنیئے جب کانت جگر غسل کا انتظام کرو غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک خاتون باہر آئی اور آگ کہتی ہے اے اب الحسن وارث شریعت تو آپ ہیں کیا حکم ہے کیا میت کا کوئی حصہ خوش کرائے جائے کیا غسل مکمل ہے قابل کھل ناتمام ہے وہ اور چیخنے لگی اور کہتی ہے یہ اگر یہ غسل ناتمام ہے تو بزت رسول کا غسل ناتمام ہی رہے گا ہم نے کوشش کی ہاتھ پہلو سے ہٹائیں مگر ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا عزیز جناب امیر المومنین نے کہا پردہ کیجئے پردہ ہوا علی وہ جو خات خیبر ہے جناب زہرہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اٹھانا چاہا میت لرز گیا ایک آواز آئی ابو الحسن ہاتھ ہٹا دے مگر دیکھ نا زینب کلسوم زینب کلسوم تو نہیں دیکھ رہی میرا رخم دیکھ کے مر جائے گی بردائج نہ کرے گی عزیز وہ تو بیٹیاں ہیں علی نے جب ہاتھ ہٹایا لکھا ہے علی کا غم اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ تمہوں سے یہ بھی نکلا کاش علی مر گیا ہوتا کاش علی مر گیا ہوتا اے بی بی تیرے پہلو زخمتہ تُو نے مجھے بتایا تک نہیں غسل مکمل ہوا اور جب کفن مکمل ہوا میرے امام ارشاد فرماتے ہیں حلومو یا اولاد فاطمہ اے فاطمہ کے بچوں اپنی ماں سے آخری ودا کرلو آخری رخصت کرلو سید بیٹھے ہو مومن بیٹھے ہو امام حسن آئے حسن کی اگلی پکڑے ہوئے چھوٹی بہن جناب کلسوم بڑا بھائی امام حسن دونوں آئے ایک طرف بہن بیٹھ گئی ایک طرف بھائی بیٹھ گیا اور جو حسن و کلسوم نے کہا وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں وہ کہتے ہیں ابھی ابھی تو نانا کا زخم بھی تاری تھا ابھی تو وہ بھی مسائب نہ بھولے تھے ابھی تو ان کی قبر کی مٹی بھی خوشک نہ ہوئی ہوگی امام ہمیں کس کی آسرے چھوڑ گیا امام زمانہ بدل گیا نانا کے بعد فضائیں وبائیں بدل گئیں ہمیں کس کی آسرے چھوڑ رہی امام نے دوسرا حکم دیا آؤ بیٹی زینب آپ بھی ودا کر لو آؤ بیٹے حسین آپ بھی ودا کر لو حسین پائیتی کی جانب کھڑے تھے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا میں نے سنا ہے مریم نے عیسیٰ کو کفن میں بلایا تھا اگر میری ماں کفن میں بلائے گی جائے گا عزیز بندے کفن کھل گئے آؤ میرے لال آؤ میرے کربلا کے مسافر آؤ میرے مسافر کربلا آؤ میرے مسافر کربلا آؤ میرے مظلوم کربلا امام آئے اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گئے عزیز آپ امام فرماتے ہیں زینب بیٹی آؤ آؤ آکے تم بھی مزا کر لو جب جناب زینب کو ملا زینب زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی جناب فضا آگے آگئی آپ جو کہتے ہیں مولا آپ نے کبھی دیکھا ہے زینب آپ کے سامنے آئی ہو زینب تو آپ سے بات کرنا چاہتی ہے وہ بھی فضا کی اوٹ میں یا ماں کی اوٹ میں کھڑی مولا آپ دوسری طرف کر لی جئے میں بھی سید ہوں قریجہ پھڑتا ہے مقتل والا لکھتا ہے میرے مولا نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا اشارہ کر کہ آؤ میری برمی بیٹی آؤ میری بڑی حیاء اور شرم کی مالک بیٹی آؤ میری باپ سبھی پر لگ اور سر برینہ ہوگی اور بے معامل کے اونٹ پہ بیٹھی ہوگی عزیز و جناب زینب نے اپنی ماں کے موں پہ موں رکھ دیا اب بابا کو اشارہ کر کے بلا کہتی ہے بابا میں نے ماں کو مل لیا اب بیری خواہش مجھے ماں کے ساتھ دفن کر دیا جائے مجھے تشفی سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے بیٹی کو ماں سے جدا کیا ہوگا ہائے میں کیسے پڑھوں ایک چار سال کی بچی ہے وہ اپنے باب کی لائش سے چمٹی ہوئی ہے اور بین کر رہی ہے ظالم نے آکے کوئی ایسی عرکت کی ہے وہ چند قدموں کے فاظلے بجا گری ہے اب دیکھیں وہ گری ہے اور میں بابا کے قریب بھی نہ ہوں گی عزیز جنازہ اٹھا قبر تیار ملی جب جنازہ جا رہا تھا مقتل والا لکھتا ہے ایک بچہ جو جنازے کے نیچے آ رہا تھا اور وہ اوچی اوچی آواز سے رو رہا تھا بلند آواز سے ایک بچے کی آواز باقی رو رہے تھے مگر چیخ چیخ کے چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا اور اس بچے کے پیروں میں جوتے بھی نہ پہنچے آغا خدا سانی کہتے ہیں زہرا کانت کل خیال جب جنازہ اٹھایا وہ تو ایک سایا سا تھا جو امام نے اٹھا کے قبر میں رکھا ایک مرتبہ پیغمبر کے روزے کی طرف ریارت کر کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت مجھ سے چھن گئی آپ کی امانت وہ اسے چھن گئی اور جب قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے ایک مرتبہ کا زہرا تیرا فدق چھن گیا میری زہرا بھی چھن گئی میری زہرا بھی مجھ سے چھن گئی امانت اللہ آپ الظالمین ایمان